ہیلو اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے کیسے جارہا آپ کا رمضان اور بہت سے جارہا میرا تو یار اور ابھی کچھ کرکٹ بھی کھیری رمضان نائٹ جو ہے وہ ویکنڈ پہ آن ہوتی ہے اور آر تو بہت ہی ٹورنمنٹ تھوڑے تھے کچھ جاکے میں نے بھی تھوڑی کو بالنگ کرائی لاؤنگ ٹائف ماری ہے اور سہری انچوائے کی اور اور آپ یقین طور پر سہری بہت سائی جگہ پر کراچی میں تھوڑا سا تاخیر سے ہوتی باقی جگہ پر تھوڑا جلدی ہوتی تو آپ سب کو اگین بہت بہت رمضان مبارک اور مجھے اور میری فیملی کو خاص طور پر دعاوں میں یاد رکھے گا جناب چیتے نے آج پورے دن کوئی خبر تو نہیں دی لیکن ادھر ادھر میں ٹرائی مارتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ادھر خبری بھی دیکھتا رہا دیکھیں جی ایک بات یاد رکھے گا کہ پاکستان ٹیم میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے اس کے بعد پھر ڈاٹس ملاتے جائ دو آدھر پندرہ میں جناب کپتان کون تھا میس باؤ لگ دو آدھر انیس میں پھر کون تھے سر فراز احمد بلکل میریٹ پہ کپتان بنے تھے اچھے کپتان تھے ہمارے ہاں وہی ہوتا ہے جب پرونیمنٹ ختم ہوتا ہے کپتانی چلی آتی ہے دو آدھر انیس ورل کپ کے بعد بابر آزم کو جو کپتانی ملی ینگ رائزنگ بابر سٹار جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے تھے بلکل میریٹ پہ ملی کوئی لابنگ نہیں تھی کوئی ان کی سپورٹ نہیں تھی کوئی ف اپنے کھیل اپنے نام اپنی کریڈیبیلیٹی اپنے نون کنٹروورشن ہونے کے ویسے اس نوانے کے بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ اور سوبر کرکٹ ایمسٹریشن جو تھی نا آسان مانی صاحب وسیم خان کے دل میں جگہ بنائی تھی اور مابر کو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنائے گا یہ بیک گراؤنڈ آپ نے یاد رکھنا ہے دو ہزار تیس کے ورلڈ کپ کے بعد کیا ہوا ایک ایسی کرکٹ ایمسٹریشن آگی تھی کہ چھے مہینے میں آپ کے دین چیئرمن تبدیل ہوئے تھے جب ایسے چیئرمن آتے ہیں نا جو بہت نانگ ٹرم نہیں ہوتے تو پھر ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے نا وہ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے رمید راجہ بہت ٹھیک تھے رمید راجہ بھی لیکن زکا شرف کا جو دور تھا جیسے فل آف ٹرموائل کیاوس اور بہت زیادہ اور میں ان کا بھی قصور بار ان کو نہیں ڈھراؤں گا جو کہ ہمارے سسٹم اتنا خراب ہے کہ جب آپ چھے مہینے میں تین چیئرمن تین کیس لیٹر تبدیل کریں گ تو ورلڈ کپ کے بعد یہی تماشے ہوتے ہیں لیکن بس غلطی یہ ہوتی ہے کچھ چیئرمنز سے یا کچھ لئے پی سی بی کے ایمیسٹیشن سے پاسٹ میں کہ وہ فرنچائزز اور میڈیا کے انفلنسز ماتے ہیں مجھے اس پارے میں کوئی دوسری آر نہیں کہنے میں اور مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کہاں خبریں جاری تھیں کیسے کچھ ہو رہا تھا ہم سو ساری لیکن جب لوگ ہمارے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے بابر آزم کو جس طرح سے ہٹایا گیا تھا وہ کوئی پروسس نہیں تھا وہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا وہ کوئی پروفیشنلزم نہیں تھی بلایا جی ورلڈ کپ کے بات کہ ہم آپ کو گھر بیجھنا چاہ رہے ہیں کس نے چیئرمن نے مطلب کہ نہ کوئی تینک ٹینک نہ کوئی سیلیکشن کمیٹی نہ کوئی بڑے نام نہ کچھ اب دیکھیں یہ جو ابھی موجودہ سیلیکشن کمیٹی ہے اور ہوا اس کے بعد یہ ہے کہ شاہین بہت اچھے فاس بولر ہیں بہت بڑا پوٹینشل ہیں لہوک انندس کے لیے شاندار پرفارمنسز ان کی سب کچھ لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ اس سارے معاملے میں پڑھنا شروع ہوئے ان کی پرفارمنس بھی افیکٹ ہوئی اور اس سے پہلے ہی وہ انجرڈ بھی ہوئے کچھ ان کے ساتھ انفٹ بھی ہو گئے وہ آپ کو یاد ہے وہ جب بانڈری پہ ان کی فلڈنگ کرتے ہوئے جو زخمی ہوئے مس ہینڈل بھی تھوڑا کیس ہوا شاہین کا اس معاملے میں نہ تو کسور ہے اور نہ ہی ان کو کسی کے خلاف ان کو ہونا چاہیے نہ ان کے خلاف کسی کو جانا چاہیے شاہین بابر رزوان شاداب یہ چاروں ایک جیسے ہیں میرے لیے بھی پاکستان ٹرکٹ کے لیے بھی اور ہم فینس کے لیے بھی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ہاں پرفارمنس پر آپ ان چاروں پر تاریخ بھی کر سکتے ہیں تنقیز بھی کر سکتے ہیں بابر میں بھی امپروڈمنٹ ہی کنجائش ہے شاہین میں بھی ہے رزوان میں بھی ہے اور شاداب میں بھی ہے اور چاروں میں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہوں گی جو اچھی بھی بہت ہیں لیکن بیک گراؤنڈ کو سمجھئے کہ جو کپتان میرٹ پر آیا ہو اس کو میرٹ کے برقس ہٹایا جائیں تو پھر آپ جو ہے نا ایک ایسی جو قدرت ہے نا جس کو کہتے ہیں نیچر فینومینا اور جو یہ کارما کہتے ہیں یہ مقافات عمل یہ زندگی میں بہت بڑی فیکٹر ہے اس کو بھولیے گا مت کبھی یہ چیز پلڈ کر واپس آئی آپ یاد رکھیں اس وقت کو کہ جب بابر آزم کو جس میٹنگ میں دکا اشرت صاحب نے گھر بھیجا تھا بابر آزم کے حق میں کوئی تھا میڈیا پورا ان کے خلاف تقریباً سوشل میڈیا میں ان کے خلاف کمپینز کرکٹ بورڈ میں ان کے خلاف ساری چیزیں اور یاد تک کہ بابر آزم کے سٹیچپ کا کھلاڑی جس طرح سے آسٹریلیا میں گیا آپ اس کی پرفارمس میں وہ ڈاؤن ہوتاں بھی دیکھ لیا وہ ویزبلی اس طرح کے بابر آزم دکھائی نہیں دے رہے تھے جیسے وہ بابر آزم تھے یہاں پر زمین والوں کا ایک پلان ہوتا ہے یعنی کہ انسانوں کا اور ایک اوپر والے کا پلان ہوتا ہے میرا تو یہ ماننا ہے اب آپ اس سے اگری کریں کہ نہ کریں جو چیز غلط طریقے سے انسان کرے گا اس کو اوپر والا پر ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسبار پیدا کرتا ہے آپ دیکھیں کیسے دکھا شہر صاحب گھر گئے ان کے قریب کے لوگ ادودر ہو گئے اور سب منظر نامہ تبدیل ہو گیا ہے حیاتک کے سوشل میڈیا میڈیا کا بھی آفٹریلیا میں کیا ہوا اور نیوزیلینڈ میں کیا ہوا علاقہ آفٹریلیا میں ٹیس سیریز ہم نے بری نہیں کھیلی اگر ہم تھوڑا سا بہتر کھیلتے تو ہم جیس سبتے تھے اور وہاں پہ ہم نے بری پرفارمنس نہیں کی تو شاہن مسود کا بطور کپتان پہلی آزمائش اتنی بری نہیں تھی بٹ وہ بیٹسمن ہیں ان کی اپنی کارگردی کی پر سوالی نشان ضرور ہے اسی طرح شاہین چافریدی شروع سے میں ان کی کپانی کے حق میں اس لئے نہیں ہوں یا کسی بھی فاس بولر کے کہ موجودہ دور میں بھائی وائٹیلیٹی بیگ بیش پی ایس ایل انٹرنیشنل رکیٹ ٹیسٹ رکیٹ ونڈک رکیٹ یار کہاں کہاں وہ کھیلے گا اور کہاں کہاں سے آپ اس کو ریس کراؤ گے سو یہ چیز نہ تو ٹھیک ہوئی تھی اور نہ اس کے لئے جو کچھ کیا گیا وہ کوئی بہت ایکوریٹی سا گین اس میں شاہین کا کوئی قصور نہیں ہے دیکھئے سر بڑی سمپل سی بات ہے آج اگر لوگ یہ کہہ رہے کہ شاہین کپتان تھے بابر کو آفر ہو جی تو بابر منع کر دیں تو کیا اس فکر کسی نے یہ بات کی تھی کہ جب شاہین کو کپتانی کا آفر ہو جی تو کیا شاہین نے منع کیا تھا کیا شان نے منع کیا تھا کے حصے کی جاتی ہے اور اسی لئے پھر وہ کپتان بنتا ہے تو اس ہو جا رہا ہے اس چیزوں میں مت پڑیے گا کہ اب بابر کو اگر آفر ہو رہی ہے تو بابر شاہین کی حق میں درست بردار بچوں لی باتیں ہیں مطلب شاہین کیا درست بردار ہوئے تھے بابر کی حق میں کیا ان کو بابر کی فیننگ کا احساس تھا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا جب کرکٹ بورٹ ایک شخص کو ہٹانے اور دوسرے چس کو لانے پر ہو تو پھر شاہین منع بھی کرتے نا تو کچھ نہیں ہونا تھا وہ کوئی اور آ جاتا بات سمپل ساری ہے میرے بھائی کہ ساری صورتحال میں آپ نے ڈوٹس ملانے ہیں اب جو چیز ٹھیک ہونے جا رہی ہے نا اس کو ٹھیک ہونے دینے چاہیے بابر آزم پاکستان کی لیمٹیڈ آورز کے اچھے خاصی کپتانی کر رہے تھے ورلڈ کپ کا فائنل کھلایا ٹی ٹونٹی کا سیمی فائنل کھلایا میں مانتا ہوں ایشیا کا اور ورلڈ کپ اچھا نہیں گیا تھا لیکن اس میں بھی پاکستان ٹیم کی پرفارمنسز اوور آز اچھی نہیں تھی ہمیں اپنی بیسکس کو ٹھیک کرنا اور بیسک کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ایسا کپتان چاہیے آپ نے سسٹم سے جڑا ہوا جو لانگ ٹم بھی چلے اور جو فاس بولر نہ ہو جو لمبا کھیل سکے میں اس بات میں بھی فریکسیبل ہونے کے لیے تیار ہوں کہ بابر آدم تینوں کپتانی تینوں فارمنڈوں کپتانی میں پیک کرتے ہیں یا شاید دو میں کرتے ہیں بیبی کے شان مسود ٹیس میں برکار رہے ہیں بیبی کے شاید ٹیس میں کوئی اور کپتان آ جائے بر بابر ایک ایسی چوائیس ہے آپ کے پاس جو نون کنٹرو ورشل ہے جس کی رسپیکٹ ہے جس کو دنیا میں مانا جاتا ہے جس کی ٹیم کے اندر ساکھ موجود تھی اور یہ ساکھ خراب کی گئی اس دور میں جب بابر آدم کو خبر اب یہ ہے جناب کہ سیلیکٹرز موجود ہیں کاکول میں بابر آدم سے بھی میٹنگ ہوگی شاہین سے بھی میٹنگ ہوگی محسین نقیتہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا میری اپنی راتی رائے کے مطابق ونڈے اور ٹی 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 کپتانی تو ضرور بابر کو مل لائے گی ٹیسٹ کپتانی پر بات چیت آجی پیچھے ہو سکتی ہے جیسے خبر آئے گی چیت آپ کو بتائے گا یوٹیوب چینل فیس بک ٹوٹر انسٹرگرام اور ٹک ٹاک اور میرے ٹک ٹاک کو جو ہے وفار ڈان ڈیوز کو آپ فالو سبسکر پر نہ بھولیے گا اور انشاءاللہ آپ سے جل بولاکات ہوگی چیتے کی بریکنگ نیوز کے ساتھ اثنٹک نیوز پانچ ہزار خبریں دی ہوئی ہیں ڈان میڈیا گروپ پر تو مزاک نہیں ہے صرف ٹوٹر نہیں کرتے ہیں ایڈیٹوریل پولیسی کے ساتھ پبلش کی ہوئی ہیں ڈانکیو